کافی سالوں کے گزرنے کے بعد بھی ایک جالی نو اپ جیشن سرٹیفیکیٹ جو کہ ڈسٹرک اتھارٹی دیتا ہے جس کے بنا پہ کسی بھی شہر میں پیٹرل پمپ لگ سکتا ہے کیوں کہ اس کے لیسنس کے لیے دونوں برامیچر اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لڑکنا میں ایک ایسا بھی پیٹرل پمپ ہے جس کے لیے ہم نے بننے کے وقت سے یہ بات کی کہ یہ جالی اور جھٹا انو سی بنائے جا رہا ہے ڈسٹرک اتھارٹی کہتی رہی کہ ہم نے نہیں دیا ہے پھر بھی پیٹرل پمپ بنتا رہا بعد میں ہمیں مجبوراً ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑ گیا اور مجبوراً اس کو کمپیل کیا تو ڈسٹرک اتھارٹی نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کوئی انو سی نہیں دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ڈسٹرک اتھارٹی انو سی دیتی ہے تو اس کو نو ڈپارٹمنٹ سے جو اسی شہر کے اندر کام کرتے ہیں ان میں سے ان کی بھی انو سی لے کے فائنل اپنی ڈسٹرک اتھارٹی انو سی دیتی ہے اور انہوں نے دیکھایا اپنے فائل میں کہ کیونکہ مصپل ایڈمیسٹریشن نے انو سی نہیں دی اس کی بھی بہت ضروری تھی کیونکہ یہ جو پیٹرل پمپ بن رہا ہے یہ ایگری کرچر لینڈ میں بن رہا تھا تو ان کو انو سی اگر لیتے ہیں مصپل اتھارٹی سے جو اس وقت اسی ایگری کرچر لینڈ کو کمرشل لینڈ یا ریزیڈنچل لینڈ میں کنور کرنی تھی تو ان سے لینا بہت ضروری ہے وہ نہیں لیا گیا ہے دوسرا انہوں نے بتایا کہ روڈس والوں دونوں نیشنل ہیں ہائیوے جہاں بھی روڈ لگتا ہے ان کی بھی انہوں نے نہیں لیا ہے کیونکہ بغیر اس کے ہم نئی نو سی ایشو کرتے ہیں کیونکہ ان کی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب بھی گاڑی اندر جاتی ہے اور جو گاڑی باہر آتی ہے جو الائکہ استعمال کرتے ہیں روڈس والوں کا جو بیچ میں روڈس اور اس کے درمیان جو الائکہ ہوتا ہے روڈ والوں کا وہ استعمال ہوتا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی انو سی نہیں آئی ہے اس لیے ہم ان کو یہ بات سوچتے ہوئے ہم نے کوئی انو سی نہیں دی لیکن جب جالی انو سی بھیجی گئی ان کے پاس جو پیٹرل کمپنی نے دونوں نے دیکھا کہ یہ نمبر اور یہ ڈیٹ تو ہم نے ایک انو سی دی ہوئی ہے لاؤڈس سپیکر کے لیے یہ کوئی انو سی اس کے لیے لیسن کے لیے نہیں ہے ان سے باتوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے ہم نے پھر بھی بڑا سا سٹرگل کی ہوئی ہے اور ڈسٹرک اتھارٹی نے اس کو بھی لکھا ہے بولیس کو بھی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے آپ ان کو کرمنل کیس داخل کریں لیکن آج پورے دوہزار یارہ سے لیکن دوہزار بائیس تک پورے آج یارہ سال ہو گئے ہیں اور لیکن نہ تو وہ انو سی کینسل ہوئی نہ ہی آفیشلی وہ آج تک کوئی ایفیر کٹی گئی یہ ہے ہمارے ملک میں کچھ قانون کی چیزیں ہیں جب تک یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور لوگوں میں ڈر نہیں ہوگا ہانسٹی نہیں آئے گی اور ہارڈ ورک نہیں آئے گی تب تک یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے ملک کو ترقی کرنے کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ملک کے اندر اگر کہ کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے جالی ڈاکومنٹس بناتا ہے لا تو ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس لیے جالی کاغس اتنے بنتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کو کہو وہ آپ کو جالی کاغس بنا کے دے دے گا اور جتنی کمائی جالی کاغس میں ہے اتنی کمائی باقی دھندوں میں نہیں ہے اور اسی طرح لیسن جو بناتا ہے جو دیتا ہے پیٹرول پمپ کا اس کو بھی پتا ہے کہ یہ این او سی جالی ہے پھر بھی اس نے کسی بیروکریٹس کے کہنے پہ اس نے ایشو کر دیا ہے اب کیا کہیں کہ یہ بیروکریٹس کے کہنے پہ کیوں دیا ہے کیونکہ جیسے ہی میں ان کے آفیس میں گیا تھا تو انہوں نے جب ان کو فائل نکالایا کراچی کے ڈپٹی انسپیکٹر جو ایشو کرتا ہے تو انہوں نے پہ اوپر میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک کارڈ لگا ہوا تھا اور کارڈ ایک مشہور قسم کے بیروکریٹس کا تھا اور انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ کیونکہ سائن یہ فلانے بیروکریٹس کا ہے تو ہم لوگوں نے تو این او سی ایشو کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ دیا کہ ہمیں یہ پیٹرول پپ بڑا کر کے دینے ہم نے وہ بھی دے دی تو اس قسم کے جب ملک کے اندر بیروکریٹس کرپشن میں انوالڈ ہوں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر کہ کبھی کبھی کوئی سپریم کورٹ اس قسم کا کوئی سو موٹو ایکشن لے یا کوئی ایکشن لے ادروائز بیروکریٹ اگر انوالڈ ہو گیا تو مشکل سے کوئی کام ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی